تو یہ ہے آج کا ہمارا لانچ لانچ پر ہمارا بنا ہے ڈال اس کے ساتھ میں بنی ہے بنگوی کی سبجی اور اس کے ساتھ میں بنا ہے شور شو باٹا دے کے چوٹ چوڑی اور بنے گا رائیس اور یہ میرا صوبے میں نے بنایا ہوا تھا بریڈ انڈا والا سینڈویچ جو کی میں کھائی تھی مویدو 캬 ڈیک بانگالی لوگ کھاتے ہیں اس طرح کے گھرے سے بھی پتہ نہیں آپ لوگ کھاتے ہو کی نہیں کھاتے ہو پھر اُس کی انماگر قرحہ ڈعل دیں یہاں پہ میں نے سیم آلو اور وہ پھولگو بھی کا ڈنٹی ہوتا ہے نا لوگ پھیک دیتے ہیں اس کو میں نے استعمال کر کے سبجی بنا رہی ہوں پھر یہاں پہ میں نے کچھ مسائلہ ایڈ کر رہی ہوں دیکھ رہے گا آپ لوگ یہاں پہ ہاری مرچی آدھرک لیشن سرسو جیرہ دنیا پاوڈر حلدی نامک سب کو پیسٹ بنا لیں گے بہت اچھا سکتا ہوں فائن پیسٹ پھر یہ دیکھیں سبجی ہماری کوک ہوگچو کیا بھون گیا ہے اس طریقے سے اور پک بھی گیا ہے اب اس میں وہ پیسٹ جو بنا کے رکھتا ہے اس کو ڈال دیں گے اور پھر ان ساری چیزیں کو مکس کر کے تھوڑی در اور کوک کر لیں گے تو ہمارا بہت ہی ٹیسٹی سایک بنگالی ریسیپی اس کو بولتے ہیں شوشو باٹا کا چورچوڑی تو یہ ہمارا چورچوڑی بن کے ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں بناؤں گی ڈال ہمارا ڈال بنے گا اس تو ڈال کے لیے یہاں پہ میں نے پیاس ٹامٹر اور سارے چیزوں کا یہاں پہ ڈال دیا ہوا ہے ڈال جیسے بنتا ہے دوستو ایسے ہی میں بنا رہی ہوں سیمپل ڈال ہلدی ڈال نہ بھول گی تھی ڈال دیا ڈال ہمارا بن رہا ہے تو یہ اس طریقے سے ڈال میں ڈال دیں گے تھوڑا سا ڈھنیا کا پتہ ڈھنیا پتہ ڈھنیا پتہ ڈال دیں گے پھر ہماری ایک سب جوڑ بنی ہے تو سارا کچھ میں اب لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ہم نے کھانے پہ کیا کیا بنایا ہوا ہے سب دکھاؤں گے دیکھو ہمارا ڈال کتنا سندھر بن گیا ہے ابھی اس کو سائیڈ میں رکھ کے ابھی چاول پکائیں گے یہاں پہ ہماری بانگووی کی سب جی بنی ہے اور یہ ہم بانگووی کی سب جی کو ابھی ایک برطن میں نکال کے اس کڑائی کو بھی دھو دھا کے رکھ دیں گے میں دن میں ہی سارا کام زیادہ سے زیادہ کام جو ہے دن میں نیپٹڑا کر لیتی ہوں تاکہ رات کو میرے کو ٹائم ملے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے اور پھر لائیو آن کر کے ہم لوگ بات کرتے ہیں آج کل تو یہ سارے چیزیں کے لیے مجھے رات کو کام تھوڑا کم کرنا پڑے چلے میں سبجی وغیرہ دن میں بنا لیتی ہوں تو ابھی فائنیال آب لوگ کو دکھاتے ہیں ہمارا کیا کیا بنا یہاں پہ ہمارا ڈال بنا ہے یہاں پہ ہماری بنی ہے بانگووی کی سب جی پھر ہمارا یہاں پہ بنا ہوا ہے وہی میرا شرشو بٹا سبجی چٹچڑی اور میں نے یہاں پہ صبح بنائی تھی سینڈویچ وہ دو پیس بچا ہوا ہے بات میں کھائیں گے یہاں پہ بیٹو بیٹ کے اپنا دیکھ رہا ہے کچھ کارٹن وڈون پھر اس کے بعد میں ہم چلے جائیں گے بیلکنی میں آپ لوگ کو میں تھوڑے سے باہر کا نظرہ دکھا دیتی ہوں ہماری یہاں کا آج کا نظرہ کیسا ہے اس طریقے ہے بہت سارا تگرہ دھوپ نکلا ہے یہ میری بیلکنی کے آپ ڈیٹ ہے جو میں نے کچھ دن پہلے یہاں پر پلانٹ وغیرہ سیڈز روے تھے اس میں سے کوئی بھی ابھی تک پلانٹ نکل کے نہیں آیا اس طریقے کا میرا بیلکنی ہے اس سائیڈ کا اور یہ ہے چاو طرف کا ویو اور یہ ابھی ادھر میں ادھر میں بیسے نہیں نکلا ہے یہ میرا مانی پلانٹ جو میرا کولر کے اوپر رہتا تھا یہ میں نے باہر رکھ دیا تھا تک اس کو دھوپ مل سکے تو اس طریقے کا ہے بیج بیچ میں میرا بیلکنی کا اپ ڈیٹ بھی آپ لوگوں کو دے دینا چاہیے یہاں پہ ایک فیاور کا کھلی آیا ہے اس میں ان تک پھول کھلا نہیں ہے جو بھی ہے اس طریقے کا آج کرنا جا رہا ہے ہمارا اور یہ دیکھو ہی دیکھو کتان سرا پیجان ابھی اوڑ کے چلا گیا بہت اچھا دیکھ رہا تھا چلے گئے لوگ چلے گئے اوڑ کے اور یہ اوپر والے کا جو مانی پلانٹ ہے دیکھو ایک دم پورا نیچے تک آ چکا ہے یہاں پہ آ چکا ہے ان لوگوں پلانٹ پورا اوپر سے لے کر یہاں تک ہمارے بلکنیاں بہت پیجن اوڑ رہے ہیں آج پتہ نہیں کیا ہوگیا پیجن لوگ سو ابھی روم پہ جاتی ہوں روم پہ جا کے باقی کا جو کچ کام ہے وہ سب کر لیتی ہوں ابھی بہت سارا کام ہے اب ناہانا ہے مجھے واشروم بھگر سب دھونا ہے بال بھی دھونے ہے جاری پوچھا کرنا ہے بہت سارا ڈھیر سارا کام ابھی رہتا ہے مجھے تو میں سارا کام بگر ابھی نٹارا کر لیتی ہوں اس کے بعد میں پھر ملتی ہوں تھوڑے دیر کے بعد آپ لوگوں سے تھوڑا سا بریک لے لیتے ہیں سو ابھی میرا رانس کلس ختم ہو گیا تو میں ابھی جا رہی ہوں گھر کے لیے آج میں اکی لی تھی آج آنٹی جی آئی نہیں تھی میں اکی لی تھی جا رہی ہوں گھر سو پتہ نہیں آنٹی جی آس کیوں نہیں آئی تو میں اکی لی اکی لی چل چل کے ابھی جا رہی ہوں روٹ پہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا فیڈیو بنا بنا کے جاتی ہوں تاکی مجھے ایسا فیل ہوتے رہتا ہے نا کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے اور میں آپ لوگوں سے باتیں کرتے کرتے جاتے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ فیڈیو بناتے بناتے جاتے ہوں تو میرا ٹائم پاس بھی ہو جائے گا اور اچھا بھی لگتا ہے نا کہ رات کے ٹائم پہ آپ سر کو میں چل رہے ہوتا ہے اچھا لگتا ہے پھر میں تھوڑے دیرہ آگے آگے تھی پھر یہاں پہ ایک بیگانیر کا سوٹ سوپ تھا تو میں نے سوچا تھوڑا سا میٹھائی بیٹھائی لے لیتے ہیں کچھ کھایا پیا جائے تھوڑا سا کھا کے تھوڑا سا پیٹ کو اور موٹو کیا جائے تو میں نے لے لیا تھا میٹھائی وہ میں گھر پہ جا کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گی تو میں گھر پہ آگے تھی پھر میں نے دیکھا کہ یہاں پہ پھول کو بھی رکھا تھا تو اس کا ہم لوگ سچی کہ پکوڑا بنا لیتے ہیں اور پھر ہم لوگ ابھی چائے بھائے بنایں گے پکڑا بنایں گے اور کھائیں گے تو یہاں پہ اس طریقے سے گووی کو کٹ کے نامک دے کے رکھ دیا گرم پانی میں پھر اس طریقے سے ہم نے پکوڑا بنایا ہوا ہے اور پھر اس کے ساتھ دنیا کی چٹنی بنا ہوا ہے اور اس کو ابھی چائے کے ساتھ میں لے کے بیٹھ کے بڑیا سے کھاؤں گی تو آپ لوگ دیکھ پڑے ہو کتنا اچھا ہے ریسپی میں نے ابھی آپ لوگ اسات میں شیئر نہیں کیا ہے ایوالا ریسپی میں کوکنگ چینل میں اپلوڈ کروں گی تو آپ لوگ وہاں سے دیکھ لینا تو آپ لوگ دیکھ پڑے ہو کہ میں کتنا بڑا سا مو کھول کے دم پکڑے کو انجوائے کروں کیا بتاؤں دوستو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی پکوڑے کے ریسپی بن کے تیار ہوا تھا بہت ہی اچھا لگا مجھے کھانے میں اور پھر یہاں پہ جو مٹھائی لے کے آئے تھی امریتی یہ والا کھاؤں گی ایک پیس اور پھر اس کے ساتھ چائے تو آج کے لئے بلوگ کو یہ ہی پہ ختم کرتے ہیں پھر سے ملتے ایک نئے بلوگ میں بائی بائی